اسلام علیکم پہرے بچوں آج ہم ہندوستان کا طبعی جغرافیا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے میں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جونئر کالیج سیڈم زلا گلبرگا ہندوستان کی طبعی حصے طبعی لحاظ سے ہندوستان کو چار بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک شمالی پہاڑی میدان نمبر دو شمال کے عظیم میدان نمبر تین سطح مرتفع جزیر نمہ نمبر چار ساحلی میدان اور جزائر شمالی پہاڑیاں پرتدار چٹانوں کا مجموعہ جو ہمالیائی پہاڑوں سے جڑا ہے سے ہم شمالی پہاڑی سلسلے کہتے ہیں ان میں بلند چوٹیاں گہری وادیاں گلیشیس پائے جاتے ہیں ان پہاڑوں کی لمبائی دو سو چالیس کلومیٹر اور چوڑائی تین سو بیس کلومیٹر ہے ان پہاڑوں کا کل رغبہ پانچ لاکھ مربع کلومیٹر ہے یہ مغرب میں وسیع اور مشرق میں تنگ ہیں عام طور پر ان کا ڈھلان جنوب میں ہندوستان اور شمال میں طبت کی جانب ہوتا ہے ہمالیہ کے تین متوازی سلسلے ہیں نمبر ایک عظیم ہمالیہ نمبر دو وسطی ہمالیہ نمبر تین شوالک پہاڑیاں اب بچو عظیم ہمالیہ کسے کہتے ہیں یہ انتہائی اندرونی مسلسل اور بلند پہاڑی سلسلے ہیں اس کی آوسط بلندی 6100 میٹر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی انچائی 8848 میٹر ہے جو دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی مانی جاتی ہے اس کے علاوہ کنچنگنگا 8156 دھولگیری 8481 میٹر مانسلو 8172 میٹر نندہ دیوی 8156 میٹر بلند چوٹیاں ہمالیہ میں پائی جاتی ہیں عظیم ہمالیہ سال بھر برپ سے ڈھکا رہنے کی وجہ سے اسے ہمادری کہا جاتا ہے کے ٹو یا گارڈون آسٹین ہندوستان کی سب سے انچی چوٹی مانی جاتی ہے وستی ہمالیہ یہ ہمالیہ کے جنوب میں واقع ہے اسے ہمانچل بھی کہا جاتا ہے اس کی چوڑائی پچاس سے اسی میٹر اور لمبائی 4500 سے 1500 میٹر ہے اس کے مشرق میں جنگلات پائے جاتے ہیں پیر پنچال دھرنا گتبا موری مہا بھارت دارجلنگ اور یہ پہاڑی سلسلے ہیں کشمیر کی وادی کانگڑا کی وادی کلو کی وادی یہاں پائے جاتے ہیں شملہ رانی کھیت مسوری ننی تال اور دارجلنگ سہر و تفریقے مخامات ہیں شیوالک پہاڑیاں یہ ہمالہ کے سب سے باہری یا نچلی سلسلے عظیم ہمالہ کے جنب میں پائے جاتے ہیں اس کی بلندی 600 میٹر سے 1500 میٹر اور چوڑائی 15 سے 150 میٹر ہے جمو کشمیر سہرونہ چل تک شیوالک کی پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں ان پہاڑیوں میں ہموار تہہدار وادیاں پائی جاتی ہیں جس کو ہم دون کہتے ہیں مثال کے طور پر دہرہ دون وغیرہ ہمالیہ کی اہمیت ہمالیہ ہندوستان کے لئے خدرتی فصیل کی مانند ہے وستی ایشیا سے چلنے والی سرد ہواوں کو روکتا ہے طوفانی ہواوں کو روک کر شدید بارش برساتا ہے اس کے ڈھلوانوں پر گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں باغاتی فصلوں کے لئے یہ موضوع ہیں ہمالیہ مادنیات کا ذخائر رکھتا ہے آپشاروں اور ندیوں کا منباہ ہے پیارے بچو یہ سوال اکثر تین سے چار مانکس میں پوچھا جاتا ہے شمال کے عظیم میدان یہ ہمالیہ اور سطح مرتفع کی درمیان پھیلے ہوئے ہیں جسے کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں سطلج، گنگا، برحم پترہ جیسی صدا بہار ندیاں یہاں پائی جاتی ہیں ان کی لمبائی دو ہزار پانسو کلومیٹر اور چوڑائی دو سو چالیس سے تین سو چالیس کلومیٹر ہے سات لاکھ مربع کلومیٹر اس کا رغبہ ہے یہاں پر سیلا بھی مٹی پائی جاتی ہے یہ ہموار میدان کافی زرخیز ہیں شمال کے عظیم میدانوں کی اہمیت یہ میدان زیراعت اور آپاشی کے لئے موضوع ہیں کافی زرخیز مٹی رکھتے ہیں اور صدا بہار ندیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں زمین ہموار ہے ریلوے لائن سڑکوں وغیرہ کی تعمیر میں موضوع ہیں اور ذرائع ابلاغ کے موقع بھی یہاں پر پائی جاتے ہیں سنتی شہروں کی ترقی اور تجارت کے لئے بھی یہ علاقہ کافی کارامد ہے یہاں پر کئی مذہبی زارین کے مراکز بھی پائی جاتے ہیں یہ دنیا کا سب سے خدیم علاقہ ہے اس کا مجموعی رغبہ سولہ لاکھ مربع کلومیٹر ہے بچوں اس کو ہم مسلس کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کئی گھاٹیوں سے گھرا ہے اراولی، وندیچل، ستپڑا، مغربی گھاٹ، مشرقی گھاٹ وغیرہ اراولی سلسلے یہ تہدار قدیم پہان ہے کوہِ ابو، گروہ شکارہ اس کی سب سے بلند چوٹی ہے جس کی اونچائی 1772 میٹر ہے کوہِ وندیچل، نرمدہ ندی کے کنارے پھیلا ہوا ہے کوہِ ستپڑا، جنوب میں نرمدہ اور مشرق میں تاپتی ندی کے بیچ ستپڑا کی پہاڑیاں پائی جاتی ہیں مغربی گھاٹ، تاپتی ندی کی وادی سے کنیا کماری تک کے ساحل پر مسلسل پھیلی ہوئی پہانیوں کو مغربی گھاٹ کہتے ہیں ان کو سیادری بھی کہا جاتا ہے بور گھاٹ، تل گھاٹ، پالی گھاٹ، اہم گھاٹیاں ہیں انہا ملائی اور کارڈیمم سلسلوں کی سب سے بلند چوٹی انہا مستری 2695 میٹر جو جنوبی ہند کی سب سے اونچی چوٹی ہے مشرقی گھاٹ شمال میں مہاندی سے لے کر جنوب میں نیلگری پہانیوں تک پھیلی ہوئی ہیں مشرقی گھاٹ کی سب سے بلند چوٹی امد کنڈا ہے ستہ مرتفع دکن شمال مغرب میں کوہ ست پڑا اور وندہ چل مشرقی گھاٹ مغرب میں مغربی گھاٹ اور شمال میں مہادیوں، موکل، پہانیوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے ستہ مرتفع کی اہمیت ستہ مرتفع یا جزیر نمہ مادنیاں سے مالا مال علاقہ ہے گھنے جنگلات حیاتیتی تنوں یہاں پائی جاتی ہے زیراعت کے لئے کارمت مٹی یہاں پائی جاتی ہے جنوبی ہند کی کئی ندیوں کے دہانے یہاں پائی جاتے ہیں یہاں پر سہر و تفری گاہیں بھی پائی جاتی ہیں جس میں اٹھی ایک اہم ہے ساہلی میدان جزیر نمہ ہند کا ستہ مرتفع اپنے دونوں جانب ساہلی میدانوں سے گھرا ہے ساہلی میدانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک مغربی ساہلی میدان نمبر دو مشرقی ساہلی میدان مغربی ساہلی میدان مغربی گھاٹ اور بحر عرب کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں گجرات سے گوہ تک کے ساہل کو کونگن کا ساہل کہا جاتا ہے گوہ سے منگلور تک کے ساہل کو کرناٹک کا ساہل کہا جاتا ہے منگلور سے کنے کماری تک کے ساہل کو ملوار ساہل کہا جاتا ہے مشرقی ساحلی میدان سورن ریکھا ندی کے شمال سے کنے کماری تک کے علاقے کو مشرقی ساحلی میدان کہا جاتا ہے مشرق کی جانب بہنے والی کئی ندیاں ڈیلٹا یہاں پر بناتی ہیں مثلا مہاندی، گوداوری، کرشنا وغیرہ شمالی ساحلی میدان کے شمال کے حصے کو شمالی سرہ اور جنوب کے حصے کو کورا منڈل کہا جاتا ہے ساحلی میدانوں کی اہمیت پیارے بچو ہندوستان میں ساحلی میدان بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہاں پر خدرتی بندرگاہیں پائی جاتی ہیں جن کی مدد سے ہم غیر ملکی تجارت کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو ممبئی، مارم گوہ، کوچچین، وشاکہ پٹنم، کولکتہ وغیرہ اہم بندرگاہیں ہیں ساحلی میدان، ماہی گری، جہاز سازی، زیرات اور نمک کی پیداوار کے لئے موضوع ہیں جہاز رانی اور دلکش سمندری کنارے سیانہوں کو متوجہ کرتے ہیں ہندوستان کی جزائر ہندوستان میں دو سو سینٹالیس جزائر پائے جاتے ہیں جن میں دو سو چار جزائر خلیج بنگال میں اور ترتالیس جزائر بحرِ عرب میں واختے ہیں انڈومان نکوبار جزائر خلیج بنگال میں ہیں لکشدیب جزائر بحرِ عرب میں ہیں انہیں مونگے کے چٹانوں سے تشکیل پائے ہوئے جزائر کہا جاتا ہے آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا ہندوستان کا طبعی جغرافیہ یا طبعی خصوصیات امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح اس سبق کو سمجھا ہوگا آج ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ حافظ شکریہ